بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام جنرل ایکشن آٹھ فیوری کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر کل جو ہے زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تقریباً قومی سمبلی اور سباہ سمبلی کی 22 نشیستوں کے اوپر تو اس میں جتنی بھی قومی سمبلی کی جو پانچ نشیستیں ہیں اس کے اوپر تازہ ترین صورتحال کیا ہے کون سا امیدوار اس وقت فیوریٹ ہے وہ ساری تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ جائیں گی ناظرین آپ سے ریکویسٹ آئی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار بھی ضرور کریں ناظرین اکرام یہ جو قومی سمبلی کے پانچ ہلکے ہیں ان میں جو سب سب پہلا ہلکہ ہے وہ ہے KPK کا NA8 واجوڑ اس ہلکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کے حلکوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ برجوڑ کا حلکہ ہے اس کے اوپر ایسے سمجھ لیں کہ جنرل الیکشن ہی ہو رہا ہے کیونکہ آٹھ فیوریٹ کو جو الیکشن ہونا تھا وہ ریحان زیب شہید کی وجہ سے کیونکہ ان کی شادت ہو گئی تھی تو یہاں پر الیکشن پوسپون ہو گیا تھا یعنی اس کے اوپر ابھی فریش الیکشن ہو رہا ہے زمنی الیکشن نہیں ہو رہا تو یہ نشست ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے بہت زیادہ عمریت کی حامل ہے کیونکہ سنی اطاعت کانسل کی طرف سے جو گل زفر باغی ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے امید وار ہیں اگر وہ یہ سیٹ جیت جاتے ہیں گل زفر باغی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی دوسری جماعت ہے سنی اطاعت کانسل جس کے مطلق تھا کہ اس نے کوئی الیکشن نہیں لڑا اس کی شرط بری ہو جائے گی اور قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اطاعت کانسل جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے اوپر جو مخصوص نشستیں وہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی لہٰذا یہ جو حلقہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اب یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمیت افتہ سنی اطاعت کانسل کے گل زفر باغی اور ریحان زیب شہید کے مبارک زیب کے درمیان ہے اور بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہے مبارک زیب جو ہیں ان کے ساتھ ہمدرلی کا ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بھی ہے گل زفر باغی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے اور اس میں جو بڑا بھائی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پورا زور لگا رہی ہے کہ ریحان زیب جو ہے ان کے بھائی مبارک زیب کو جتوایا جائے کیونکہ اگر پی ٹی آئی یعنی سنی تار کونسل یہ نشست جیت جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر وہ کلیم کرے گی کہ اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں تو اس حلقے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہے ففٹی ففٹی مقابلہ ہے اور ریحان زیب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف مبارک زیب جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں پھر ان کو حمدردی کا ووٹ بھی ہے تو صوبائی حکومت کے پی کے کی بڑی کوشش کی اس نے کہ ریحان زیب کے بھائی کو الیکشن سے دست بدار کروایا گیا لیکن وہ نہیں ہوئے تو یہاں بہت ہی زبردست اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور جو ہے وہ اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا امید واری آس انشست نکالنے میں کامجاب ہو جائے گا نظر اس کے بعد این اے فورٹی فور ڈی آئی خان یہ جو حلقہ ہے یہ جب دو ہزار چوبیس میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوا تھا تو علی امین گنڈا پور یہاں سے اہمن نے ملتقب ہوئے تھے اور انہوں نے شکست دیسی یہاں سے مولانا فضل الرمان کو جنہ تقریباً باسٹھ ہزار کے قریب بوٹ حاصل کیا تھے اور فیصل کریم گنڈو پاکستان طریقہ انصاف کے پینتیشت ہزار بوٹ لے کر تیسے نمبر پر رہے تھے اب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے کیونکہ وہ وزیر علیہ بانکہ اب یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں فیصل امین گنڈا پور وہ یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف یعنی سننیت آت کونسل کے طرح سے اور عبد الرشید خان کنڈی جو ہے وہ پاکستان پاسپارٹی کے بھی انوار ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب یہاں سے الیکشن نہیں لگ رہے تو اس حرکے کے اندر بہت ہی واضح پوزیشن ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں فیصل امین گنڈا پور وہ آرام سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ دی ایو آئی ایف نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن پہلی الیکشن لڑے تھے لیکن اب انہوں نے بائی کارٹ کیا وہ سلکے میں سیلیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تو یہاں مقابلہ جو ہے وہ عبد الرشید کنڈی اور فیصل امین گنڈا پور کے درمیان ہے لیکن فیصل امین گنڈا پور اور یہ نشست آسانی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد ناظرین جو این اے ون تھرٹی ٹو ہے اس کا اگر میں آپ کے سامنے پنجاب کی طرف آتے ہیں تو پنجاب میں یہ جو این اے ون تھرٹی ٹو ہے یہ قصور کا حلقہ ہے کھنڈیاں کا حلقہ قصور جو ہے بہت امیت کا حامل حلقہ ہے یہ حلقہ وزیراعظم پاکستان میں شباز شریف صاحب لہور اور قصور میں سے دو نشستوں پر الیکشن لڑے تھے یہ جو نشست ہے یہ مسلم رینون کی فیوریٹ نشست ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قصور ہے لہور سے بھی زیادہ مسلم رینون کا گڑھ رہا ہے دوزر اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے لہور میں سے نشست ہے جیتی پھر چوبیس میں سے جیتی لیکن قصور میں سے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اتنی پاورفل پوزیشن میں نہیں آسکی لیکن شباز شریف صاحب تقریباً یہاں سے انہوں نے لئے تھے ایک لاکھ سیدیس زار ووٹ اور محمد حسین ڈوگر جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے تقریباً ایک لاکھ بارہ زار ووٹ حاصل کیا تھے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاں سے پچیس چبیس زار ووٹوں کی لئے سے جیت گئے تھے اب ناظرین یہاں کیونکہ شباز شریف صاحب وزیراعظم پانکہ انہوں نے لہور والی نشست رکھ لی ہے اب یہاں پاکستان طریقہ انصاف نے جو دوبارہ ٹکٹ دیا سنی تارکہ انصال کی طرح سے وہ محمد حسین ڈوگر صاحب کو دیا ہے جبکہ پاکستان مسلم نون کے ملک رشید احمد خان یہاں سے الیک سے لڑے گے جو کہ چچا بھی ہیں اپنے ملک احمد خان صاحب کے جو کہ سپیکر قومی سبائی سامنی کے سپیکر ہے پنجاب کے ان کا یہ بائی حلقہ ہے وہ پہلے بھی یہاں سے احمد نے متخب ہو چکے ہیں اور یہ مسلم نون کا کافی مضبوط حلقہ ہے یعنی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایسی نشست ہے جس پر ہارنا ممکن نہیں ہے لیکن ناظرین جو کل قصور کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے جو جلسہ کیا اور جس طرح کی عوام نکل کے سامنے آئی بہت بڑی تداد بھی تو یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا اپسٹ بھی نظر آ سکتا ہے لیکن یہ تو پھر ریزنٹ کے آنے کے اوپر یہ صورتحال کلیر ہوگی اور مریض نواز صاحبہ کے اوالے بھی خبریں آرہی کہ اس نشست پر وہ نراض ہوئی ہیں اتنا بڑا جلسہ کیسے کرنے دیا جائے تو اب یہاں پر شاکر محمود عوان صاحب کی خبر کے مطابق اندازامیہ بھی اکٹیو ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ بڑا بھائی بھی اکٹیو ہو چکا ہے تو اگر تو صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو بڑا اچھا مقابلہ ہوگا لیکن یہاں پر ایج جو ہے مثلا نون کے ملک رشید عمر خان کو حاصل ہے اس کے بعد ناظرین جو اس سے اگلا حلقہ ہے وہ ہے این اے وان وان نائن این اے ایک سو انیس لہول یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریض نواز صاحبہ خود الیکشن لڑی تھی اور فارم فورٹی سیمن کو جو ریزر تھا اس کے مطابق جو ہے وہ مریض نواز صاحبہ نے تیراسی ہزار ووٹ حاصل کیا تھے اور میاں شہداد فرو جو کہ میاں عباد فرو کے بھائی ہیں انہوں نے یہاں سے تقریباً انہتر ہزار ووٹ حاصل کیا تھے یعنی کہ تقریباً بارہ ہزار ووٹوں کے فرق سے وہ بھی فارم فورٹی سیمن کا ریزر تھا اس کے مطابق مریض نواز جیتی تھی جبکہ شہداد فرو صاحب کا دابہ کہ وہ یہ نشیس دیتے ہوئے اور بہت سے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ شہداد فرو صاحب یہ نشیس دیتے ہوئے ہیں لیکن کیوں کہ مریض نواز صاحبہ وزیراعلا بن گئے ہیں انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشیس اپنے پاس رکھی ہے اور قومی اسمبلی کی نشیس خالی کر دی ہے تو پاکستان طریقہ صاحب اور سنی اطاعت کون صاحب کے جو امیدوار ہیں وہ یہ شہداد فرو گئے ہیں اور پاکستان مسئلہ نون نے یہاں سے علی پرویز ملک صاحب کھٹی کر دیا ہے علی پرویز ملک صاحب پہلے بھی سلکے میں سلیکشن لڑنا چاہ رہے تھے پھر مریض نواز صاحب آگی تو وہ الیکشن نہیں لڑے اب علی پرویز ملک صاحب بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں یہ نہیں مثلہ انہوں نے جو امیدوار میدان میں اتار ہے وہ بہت اچھا ہے تگڑا امیدوار ہے کافی اچھا مقابلہ کرنے والا ہے لیکن اب جس طرح کی کمپین جو ہے میاں شہداد فروگ نے کی ہے اور جس طرح پچھلا جو آٹھ فرویری کا نتیجہ تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر گڑھ بڑھ نہیں کی جاتی فارم فورٹی سیمن جو کہا جا رہا ہے کہ نئے فارم فورٹی فائف جیل اتیار بھی کر لیے گے اس طرح کی اگر کوئی گیم نہیں ڈالی جاتی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی پاک فوج کے ذمہ لگا دی ہے تو بڑا بھائی کی ذمہ داری سیکیورٹی پہ بھی لگ گئی ہے اور بڑا بھائی اگر فارم فورٹی سیمن خود تیار کرے گا پھر تو شاید علی پرویر ملک جی جائے لیکن اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو میاں جو شہزاد فاروق ہیں وہ یہ والی نشست بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بلا دن آخر میں بس سرسری سب ذکر کر لیتے ہیں این اے وان نائٹی سکس کمر شہزاد کورٹ کا سندھ کا یہ حلقہ ہے اس میں بلاول بٹو صاحب زرداری کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے دونشستوں سے کامیاب ہوئے تھے تو انہوں نے ایک نشست خالی کر دی پاکستان طریقہ صاحب کے بڑے پرانے ورکر ہیں بزرگ ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے وہ یہاں سیلیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں سے تقریباً سارے ملیدواروں کے کامیاب زادہ نامزد کی مسترد ہو گئے ہیں صرف ٹی ایل پی کے ایک محمد علی بروی ہیں جن کے کامیاب زادہ نامزد کی بحال ہوئے ہیں تو اب محمد علی بروی ٹی ایل پی کے ملیدوار ہیں ان کو پیپس پارٹی کی سپورٹ بھی پاکستان طریقہ صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے جے یو آئی کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور ساتھ ساتھ انہیں سپورٹ حاصل ہے جی ڈی ای کے بھی لیکن اس حلقے کے اندر جو فیوریٹ امیدوار ہیں وہ ہے خرشید احمد جنہیں جو وہ جی جائیں گے کیونکہ یہ بھی پاکستان پیپس پارٹی کی جو بھٹو برادری ہے بھٹو خاندان ہے ان کا آبائی حلقہ ہے بہن نظر بھٹو صاحبہ یہاں سے لڑ چکی ہیں بھٹو بھی یہاں سیلیکشن لڑ چکے ہیں بلاور بھٹو بھی لڑ چکے ہیں تو یہ باری نشیست جو پاکستان پیپس پارٹی نکالنے میں کام جا ہو جائے گی اب یہ جو پانچ قومی اسمبلی کے نشیستے ہیں اس میں سے تین نشیستوں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ صاف کی لگ رہی ہیں کہ وہ نکال جائے گی اور ایک نشیست جو ہے مسلم نون کا وہاں پر چانس ہے اور ایک نشیست جو پاکستان پیپس پارٹی کی ہے انشاء اللہ ناظرین اگلے ویڈیو میں آپ کو ملکا دو ای چینل کو سبسکرائب ویڈیو ہے